جنابِ علی ازغر کے مسائب میں یوں بیان کر رہا ہوں کہ ہم میں سے بہت سارے لوگ ان کو بچہ سمجھتے ہیں جبکہ عالمِ انوار میں بچہ اور بڑا نہیں ہوتا یاد رکھیں وہ دنیاوی عدبار سے تھے ان کا نورِ مقدس اس دنیا میں چھے مہینے رہا حضرتِ آیت اللہ العظمہ مرزاِ قمی آج سے دو ہزار تقریباً دو سو سولہ سال پہلے دنیا سے رخصت ہوئے ان کی قبر آج بھی قمی حضرتِ معصومہ کے حرم کے بالکل سامنے ہے آج بھی وہاں پر بڑی تعداد میں جس کو حاجت ہوتی ہے ان کی قبر پہ جا کے قرآن پڑھتا ہے اور حاجت طلب کرتا ہے لیکن وہ مرجے جب اپنے زمانے میں تھے آپ جانتے ہیں کہ بعض دفعہ درست سے پہلے اپنے شاگردوں سے کہتے تھے کہ علی ازغر کے مسائب پڑھو بعض دفعہ شاگردوں نے سوال کیا کہ بعض دفعہ کیوں آپ تعقید فرماتے ہیں کہ علی ازغر کے مسائب پڑھو تو فرماتے ہیں کہ جب میں انتہائی شدید مشکلات میں گرفتار ہوتا ہوں تو میں توصل کرتا ہوں روح مقدس حضرتِ علی ازغر سے شاگردوں نے سوال کیا شاگردوں نے سوال کیا کہ کیا وجہ ہے وہ وجہ بعد میں بیان کروں ایک واقعہ اور بیان کر کے کہ جس کے بعد ہمارا تعلق اہلِ بیت سے اور خصوصاً اس ششماہے سے بھی مضبوط فرم توصل کریں جہاں چہاردِ معصومین سے جہاں جنابِ عباس سے تو وہاں جنابِ علی ازغر کو فراموش نہ کریں ایک کتاب ہے حضرتِ آیت اللہ محسنِ خرازی کی جو معجزات پر انہوں نے لکھی ہے اس میں انہوں نے نقل کیا ہے آیت اللہ احمدی مینجی سے وہ فرماتے ہیں میرا ایک دوست تھا اس کا نام تھا مرزا یداللہ مرزا یداللہ کا بچہ تھا جس کو دوریں پڑھتے تھے ایک دن اس بچے کے مامو نے کہا گر جاتا تھا بے ہوش ہو جاتا تھا جسم نجس ہو جاتا تھا جسم سے نجاست خارج ہوتی تھی ایک دن اس کے مامو نے کہا کہ میرے دل میں آیا ہے کہ جنابِ علی ازغر کو عریضہ لکھوں خط لکھوں اپنے نام سے نہیں اس بچے کے نام سے بچہ چار سال کا ہے بچہ چار سال کا ہے یہ بات سب کو پسند آئی مرزا یداللہ کو بھی پسند آئی خط لکھا گئے آپ جانتے ہیں کہ سنوان سے السلام علیکہ یا باب الحوائج جنابِ علی ازغر باب الحوائج ہیں یا علی ازغر میں چار سال کا بچہ ہوں شدید بیمار ہوں علاج کراتا ہوں نتیجہ نہیں نکلتا ہے ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہے میں آپ کو باستہ دیتا ہوں آپ کے والد کا آپ کی والدہ کا اور بہن کا کہ مجھے شفاعت عطا فرمائے مجھے شفاعت عطا فرمائے اب یہ عریضہ لکھا گیا بعد میں اس بچے کی انگلی پھیرا کر اس پر اس کا نام لکھ کے سائن کیا گیا اور انک لگا کے اس کی انگلی کا انگوٹھے کا نشان لگایا گیا بعد میں مرزا یداللہ کہتے ہیں کہ میرے دل میں آیا کہ اس کو رکھوں کہاں تو دل میں آیا کہ کوئی کربلا جا رہا ہو تو وہاں بھیجوا گئی ایک وقت آیا کہ انہوں نے کچھ لوگوں سے پوچھا پتا چلا کہ پانچ شئے لوگ ہیں کربلا جا رہے ہیں ایک تو ان کی ملاقات ہوئی اور کہا کہ یہ امام حسین کی ذریع میں ڈال دینا آپ جانتے ہیں کہ جناب علی ازغر کا جسم اثر کہا ہے گنج شہیدہ میں نہیں ہے امام حسین کے سینے کے ساتھ ایک وقت آیا کہ یہ لوگ زیارت پر چلے گئے یہاں تک ایک خواب ایک دن خواب میں مرزا یداللہ نے دیکھا کہ امام رضا علیہ السلام تشریف لائے ہیں اور فرما رہے ہیں کون اب آپ کو تعجب ہوگا کہ ہم امام رضا پر کیسے چلے گئے ہیں مرزا یداللہ نے خواب میں دیکھا کہ امام رضا علیہ السلام تشریف لائے ہیں اور فرماتے ہیں کہ میں نے تمہارا خط اپنے چچا حضرت علی ازغر کو دے دیا امام رضا فرما رہے ہیں کہ میں نے تمہارا خط اپنے چچا حضرت علی ازغر کو دے دیا امام رضا فرما رہے ہیں میں نے تمہارا خط اپنے چچا میں نے تمہارا خط اپنے چچا امام رضا فرما رہے ہیں چھ مہینے کے بچے کے لیے وہ بچے رہی ہیں میں نے تمہارا خط اپنے چچا جناب علی ازغر کو دے دیا ان کی گھبرا کے آنکھ کھلی کیا دیکھا کہ بیٹے پر کچھ بہتری کے آثار نظر آ رہے ہیں ہوش آیا تین چار دن میں احساس ہوا کہ یہ تو پورا صحیح ہو چکا ہے تین چار دن میں کیوں احساس ہوا صحیح تو ہو چکے تھے کیونکہ یہ گر جاتا تھا بچہ بے ہوش ہو جاتا تھا بچہ اب یہ پریشان کہ معاملہ کیا ہے جناب امام رضا علیہ السلام یا کہاں آگئے بیچ میں حد تو میں نے بھیجوایا تھا ذریعہ مقدس امام حسین میں ایک وقت آیا کہ کافی عرصے کے بعد سمجھے مہینے مہینے کے بعد وہی ظاہر ملا اس نے کہا انہوں نے کہا کہ بچے کو میرے شفا ہو گئی تو وہ کہتا ہے کہ ہاں اور اس کے بعد اس نے بتایا کہ معاملہ یہ ہوا کہ ہم نے جانے کا ارادہ کیا ایک ایک دو دو کر کے میرے دوستوں کو مشکلات ہوئیں اور وہ جانے کا ارادہ ان کا بدل گیا میں تنہا رہ گیا میں نے سوچا کہ کربلا نہیں جا سکتا تو مشہد چلا جاؤں جب میں مشہد گیا تو میں نے سوچا اگر ذریعہ امام حسین میں یہ عریضہ نہ ڈالوں تو امام رضا ہی میں ڈال دوں یہاں انہوں نے عریضہ ڈالا امام کی بارگاہ اقدس میں وہاں انہوں نے خواب میں دیکھا امام نے فرمایا کہ میں نے تمہارا خط اپنے چچا جناب علی ازغر کو دے دیا ہے اہل بیت کہ گھر کے بچے بھی باب الحوائج ہیں شرط یہ ہے کہ فقط دل صاف ہو ان سے رابطہ ہو اور اللہ پہ توقل ہو اور ان کی مسلحت پہ یقین ہو کہ اگر توصل کا نتیجہ نکلا تو مسلحت ہے نہ نکلا تو بھی مسلحت ہے عجرکم اللہ اب شاگردوں نے جب سوال کیا مرزا قمی سے کہ آپ کی یہ بات تو سمجھ میں آگئی کہ آپ مسائب پڑھواتے ہیں جناب علی ازغر کے پھر آپ نے فرمایا کہ اس وجہ سے پڑھواتے ہیں کہ جب بہت زیادہ مسائب میں گھر جاتا ہوں تو جناب علی ازغر سے توصل کرتا ہوں اب میں سوال ہم آپ سے یہ کرتے ہیں کہ کربلا کے اتنے شہدہ ہیں آپ جناب علی ازغر ہی سے توصل کیوں فرماتے ہیں تو جناب مرزا قمی نے فرمایا یاد رکھو شہدہ کربلا میں جناب علی ازغر میں ایک ایسی صفت ہے جو کسی میں نہیں جب کسی میں نہیں تو مراد یہ ہے کہ نہ امام حسین میں نہ حضرت عباس نے اب شاگردوں نے گھبرا کے سوال کیا کہ کونسی صفت ہے کہ جو امام حسین میں بھی نہیں وہ فرماتے ہیں دیکھو کربلا کے ہر شہید نے اپنا کچھ نہ کچھ دفاع تو کیا اپنا کچھ نہ کچھ دفاع تو کیا یہ علی ازغر ہے کہ جو اپنا دفاع بھی نہ کر سکا حرکت کی بھی طاقت نہیں تھی بس مسائب ختم ہو گئے آقا